میرا سوال یہ ہے کہ انسان کائنات کا راز پانے کی کوشش میں ہے ایک عرصے سے ہم سن رہے ہیں تو is it possible کہ انسان یا سائنس can discover the secret of universe ہاں یہ وسیع سوال فلسفی کا بھی ہے اور سائنس کا بھی ہے فلسفی جو ہیں وہ بھی سوال کی صدیوں سے تلاش میں ہیں میں مئی میں فلسفی بھی ہو جاتا ہوں یہ بھی آپ اس بارے میں نا وہ سٹیفن آکنز نے بڑی دلچسپ بات کی اس نے یہ کہا کہ جو فلسفی ہیں وہ اس سوال کا صحیح اور وعدے جواب دینے میں ناکام ہو چکے ہیں وہ یہ کہتا ہے کہ اس سوال کا جواب اگر دیا تو سائنس ہی دے گی مثلا وہ یہ کہتا ہے کہ انسان کی تخلیق ہوئی ہے اس کائنات میں وہ تقریباً کوئی دو لاکھ سال پہلے ہوئی لیکن جو انسانی تہذیب آپ کہہ لیں اگر شروع ہوئی یا انسان کی کوئی تھوڑی بہت documentation اگر history کی شروع ہوئی تو وہ سات ہزار سال قبل مسیح میں شروع ہوئی جب وہ انسان نے کوئی کتاب بغیرہ لکھنی شروع کی لیکن جو صحیح انسانی تہذیب کا ارتکا ہوا وہ پانچ سال قبل مسیح میں ہوا یہ وہ وقت تھا جب تھیلز نامی ایک فلسفی تھا جس نے یہ سوال اٹھایا کہ اس دنیا کو سمجھا بھی جا سکتا ہے اس طرح آہستہ آہستہ پھر انسانی ذہن کا ارتکا ہوا کوئی دس کا انساء ایجاد ہوا ریاضی کی کچھ فارمولے ایجاد ہوئے فیصہ غورس نے کیا کام پھر جو یہ جو گھڑیاں جو تھیں جو سیکنڈوں تک سوئی کا حساب رکھتی تھی سیکنڈوں تک وقت کا حساب رکھتی تھی یہ کوئی سولویں صدی میں آکے اس سے پہلے وہ ریت والا جو میرا مطلب ہے وہ کہنا وہ یہ چاہ رہا ہے کہ انسانی جو ترقی ہوئی ہے وہ دو لاکھ سال پہلے جب انسان تھا اور یہ سولویں صدی تک آتے آتے صرف وہ گھڑیوں گھڑیاں ہی اس نے مطلب بنائی اس کے بعد سے اب تک یعنی پچھلے پانچ سو سال میں جو انسان نے ترقی کی ہے وہ ایک طرف اور لاکھوں سال کی ترقی ایک طرف تو اس کا مطلب وہ یہ ہے کیمرہ ویڈیو آر ڈیو وہ یہ کہتا ہے کہ جس تیز رفتاری سے اب انسان ترقی کر رہے ہیں اب ہم اس سوال کے جواب کو پانے میں بہت قریب ہیں اور وہ اس کو ایم تھیوری کا نام دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ جو ایم تھیوری ہے یہ بتائے گی کہ کائنات کی تخلیق اور انسان کی جو پیدائش ہے وہ کیسے ہوئی سائنسی مطلب حوالے سے میں مات کرو مذہبی نہیں تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہم اس کے اب بہت قریب پہنچ چکے ہیں یہ ایک اور وہ اس کا ایدعویٰ ہے کہ صرف سائنسیز کا جواب دے سکتی ہے تو یہ تو آپ کی بات کا جواب ہوئی ہے دوسرا آپ کا یہ ایک ایناکی اس کی یہاں پہ زمین پہ کیسے زندگی شروع ہوئی اس بارے میں نے ایک بڑا دلچسپ ایک تجربہ کیا ایک امریکہ میں یہ غاربن 1956 یا 7 میں ایک تجربہ کیا ایک سائنٹس نے اس نے اپنی لیبارٹری میں وہ محول بنایا جو اس کے خیال میں اس زمین پر آج سے ہزاروں لاکھوں سال پہلے تھا جب کوئی بھی زندگی نہیں تھی گیسیں کتنی تھیں وہ ہوا کیزی تھی درجہ حرارت کیا تھا اس نے وہ لیبارٹری بنایا ٹھیک ہے تو چند ہفتوں بعد جب اس نے تجزیہ کیا تو پتہ لگا کہ اس جگہ پر امائنو ایسٹس پیدا ہو گئے اچھا یہ امائنو ایسٹس جو ہوتے ہیں وہ زندگی کا سب سے بنیادی جو جو زمین وہ ہیں یہ ایک بہت بڑی ایک بریک تھو تھی ٹھیک ہے نا تو اس طرح سائنس اس کا یہ جواب دیتی زندگی کی پیدائش کا اس کا ایک اور آپ ریورس بھی کر کے دیکھیں کہ فرض کریں آج اس زمین سے ہر طرح کی زندگی ختم ہو جاتی ہے چرند پرند انسان ہیوان ہاتھی بندر سب کیڑے مکوڑے ہچرات کچھ زلزلہ کچھ بھی اے ٹو زی ساری زندگی اگر ختم ہو جائے تو اس کے بعد بھی سائنٹس یہ کہتے ہیں کہ دوبارہ زندگی نمو پیدا ہوگی کیوں؟ کیونکہ یہاں پر وہ تمام عوامل موجود ہیں جو جن سے زندگی پہلے بھی پیدا ہوگی تو دوبارہ بھی پیدا ہو جائے گی آپ میری بات سمجھے یہ نہیں کہا اور ان عوامل میں سے اگر کچھ ہٹ جاتے ہیں تو پھر پاسیبل نہیں ہے نہیں وہ ہٹنے کی صورت تو دیکھیں وہ اس کا جواب بھی یہ ہے کہ جیسے ہماری جو زمین ہے یہ اپنے ایک مہور کے گرد گھومتی ہے اس کا پروپورشن خراب ہو جاتا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ ابھی جو پروپورشن ہے اس کا اس کا صورت سے جو فاصلہ ہے اس کی جو اپنے مہور کے گرد جو گھومتی ہے جو اس کا پلیسمنٹ ہے سولر سسٹم میں یہ بڑی ہی پریسائز ہے اگر یہ فرض کریں یہ نہ ہوتی پوزیشن زمین کی جو اس وقت ہے سورت سے اس کا فاصلہ کچھ اور ہو جاتا ہے یا اپنے مہور پر جو گردش کرتی ہے وہ کچھ اس میں فرق آجاتا تو یہ یہاں پر زندگی نہ ہوتی اچھا میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے درمیان میں اس ساری جو یہ زمین کے حوالے سے وہ بتا بھی رہا ہے کہ اتنا پروپورشنٹ ہے اور یہ سارا کچھ ہے تو وہ دیوائن فورس کسی کا منکر ہے میرا خیال ہے وہ شاید یہ کہتا ہے کہ یہ جو ساری جو پریسائز لوکیشن ہے زمین کی اس کا صورت سے جو فاصلہ ہے اور یہ بالکل جو ایکوریٹ اس کی پلیسمنٹ ہے یہ کروڑوں اور مو سال سے جو ارتقاق عمل ہے جس کے نتیجے میں کروڑوں اور مو سولر سسٹم جو ہیں ان میں اس طرح کی پلیسمنٹ ہوتی رہی اور بگڑتی رہی اس کے نتیجے میں یہ ایک سولر سسٹم اور یہ ایک زمین وجود میں آئے کہ وہ اتنی پریسائز تھی اتنی ایکوریٹ تھی کہ جہاں پر زندگی کے لیے تمام ہر قسم کا آب و ہوا اور محول موجود تھا وہ اس کو اتفاق کا نام دیا اچھا یہ بتائیں کہ یہاں تو آب و ہوا و یسر آگئی اب اوپر ایک لا متناہی خلا ہے ہمارے ساتھ میں تو وہاں بھی زندگی موجود ہے یا کیونکہ وہ تو ہمیں خالی نظر آتا ہے سارا یہ بڑا دلچسپ سوال ہے مطلب میں بھی اس میں سوچتا ہوں ہر بندہ ہی سوچتا ہوگا میں نے ایک فلم دیکھی اس کا نام تھا کانٹیکٹ اس کا نام تھا تو وہ بڑی دلچسپ فلم تھی اسی موضوع پر اس میں وہ ایک جو اسٹرونمر ہوتا ہے وہ اپنی بیٹی کو نا خلاباز جو ہے وہ سپیس دکھاتا ہے ستارے اوپر سارے اور وہ کہتا ہے کہ اگر اوپر اس میں یہاں پر کوئی زندگی نہیں ہے نا تو this is an awful waste of space یہ بڑا ہی ایک جگہ کا زیاہ ہے یہ سب کچھ تو مجھے نہیں پتا یہ ہے زندگی یا نہیں ہے لیکن اگر نہیں ہے ہونی چاہیے تو یہ اتنی بڑی کہنات ہونی چاہیے یقیناً ہوگی پتہ نہیں ہوگی اور سکتا ہے وہاں پر بھی کوئی بیٹھائیشی طرح انٹریو کر رہا ہو اور اچھا ابھی آپ نے ذکر کیا ایم تھیوری کا ایک K تھیوری بھی ہے اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے وہ کونسی ہے کھانا تھیوری وہ سب سے بڑی تھیوری وہ ہی ہے پاکستان میں وہ آپ کو کھلاتے ہیں